موسیقی شکاگو کی رئیشی جب صبح اٹھے تو انہوں نے دریاں میں گہر سبز رنگ کا پانی دیکھا جسے دے کر وہ بہت زیادہ حیران ہوئے بیسے تو شکاگو کی دریاں کی پانی کا رنگ ہر سال سترہ مارچ کو تبدیل ہوتا ہے مگر اس بار چودہ مارچ کو یہ منظر دیکھنے کو ملا وہاں کی شہریوں نے سبز پانی والے دریاں کی تصویر اور ویڈیو انٹرنیٹ پر شیئر کی جس میں واضح طور پر پانی کو گہر سبز رنگ کا دیکھا جا سکتا ہے آپ اس دریاں کے پانی کے رنگ کی وجہ جان کر رہان ہو جائیں گے یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ عیسائیوں کے مذبی دن اسٹی پیٹرک ڈے کی مناسبے سے ہر سال دریاں میں گہر سبز رنگ چھوڑا جاتا ہے جس کے بعد پانی تبدیل ہوتا ہے شکاگو میں یہ سکافتیرہ سم انیس انباسٹھ سے منائی جا رہی ہے روان سال شکاگو کے میئر نے شہریوں کو سرپرائز دینے کے لیے چودہ مارچ کو یہ دریاں میں سبز رنگ کا پانی چھوڑا جس کے بعد سارا کسارا دریاں ہرے رنگ کا نظر آنے لگا لیکن جب لوگوں نے اسے سوپ اٹھ کر دیکھا تو وہ بہت زیادہ حیران ہوئے کیونکہ انہوں نے اس طرح کا رنگ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور دوستو اسی طرح کینیڈا کی سوپی انٹاریو کے دارہ لکوم ہے ٹرونٹو کی شرعہ پر پڑھنے والے گڑے میں خود بخود سبز رنگ کا پانی بھر گیا تھا جسے دیکھ کر وہاں کے شہری بہت زیادہ حیران ہوئے ٹرونٹو کی معروب شرعہ دوزار بیس میں نومبر کے مہینے میں اچانک بیٹھ گئی تھی جس کے بعد مقامی انتظامیہ نے وہاں انفاظتی بیریر کھڑے کر دیئے تھے ویسے تو یہ گڑا خالی تھا مگر جب صبح شہریوں کی اس پر نظر پڑی تو اس میں سبز رنگ کا پانی موجود تھا شہری گڑے میں بھرنے والے گیر سبز رنگ کی پانی کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران رہ گئے کیونکہ اس مقام پر قریب میں کوئی سنتی فیکٹری موجود نہیں تھی وہاں کی شہریوں نے مقامی انتظامیہ کو اس معاملے کی طرح توجہ کروائی کیونکہ ان کو یہ خطشہ تھا کہ شاید گڑے میں جم آنے والا پانی کیمیکل ملا ہو جس کا رنگ بھی اسی وجہ سے تبدیل ہوا مقامی انتظامیہ کے عقام نے گڑے میں بھرنے والے پانی کے نمونے حاصل کیے اور اس سیلوبورٹری میں ٹیسٹ کے لیے بیجا تو انہیں معلوم ہوا کہ پانی زریلا نہیں تھا کیونکہ پانی کا سبز رنگ کسی کیمیکل کے اخراج کی وجہ سے نہیں ہوا تھا جب مقامی انتظامیہ نے وہاں کی لوگوں کو اس گڑے کے پانی کے متعلق بتایا تو انہوں نے دلچسپ تفسرے کیے اور کہا کہ یہاں شاہ دلکشہ نینجا ٹرٹن نامی کارٹون کریکٹر رہے تھے جس کی وجہ سے پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا دوسری جانب مقامی انتظامیہ نے گڑے میں بھرنے والے پانی کو صاف کرنے کے بعد سڑکی مرمت کا کام شروع کیا اور چند گھنٹوں میں سڑکو ٹھیک کر دیا دوستو اس گڑے کا پانی پہلی بار دکھنے میں بہت زیادہ خوفناک لگ رہا ہے دوستو کیا آپ اس گڑے کے پانی کے تبدیل ہونے کی وجہ بتا سکتے ہیں مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور دوستو اب چلتے ہیں چین کی جانب چین میں بھی ایک دریاہ اچانک گہر سبز رنگ کا ہو گیا تھا جس سے دیکھ کر وہاں کے شہری بہت زیادہ خوف زیادہ ہو گئے تھے چین کے وسطی صوبے اہبی کے شہری رات کو سو کر صبح اٹھے تو انہوں نے یماؤ نامی دریاہ کو گہر سبز رنگ کا پایا دریاہ کی پانی کا رنگ تبدیل ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی جس کے بعد حکومت نے نوٹس لیا اور متعلقہ میکمے کو تحقیقات کے لیے وہاں بیجا متعلقہ میکمے کی افسران نے شہریوں کو اتمنان دلاتے ہوئے کہا کہ دریاہ کی پانی کی رنگت تبدیل ہونا کوئی خوفناک واقعہ نہیں تھا کیونکہ اس میں زریلی گیس کا پانی شامل ہوا تھا جس کی وجہ سے اس پانی کی رنگت تبدیل ہو گئی تھی وہاں کے مقامی اقام نے نمونے اصل کر کے پانی کا ٹیسٹ بھی کیا جس میں یہ بات سامنے آئی کہ دریاہ میں فلوروسین سوڈیم نامی زریلی گیس کا پانی شامل ہوا جس نے دریاہ کی رنگت کو تبدیل کیا انٹرنیٹ پر وائرل ہونے والی فٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بارہ کلومیٹر کے رکوے پر مہید دریاہ کا پانی گہرے سبز رنگ کا نظر آ رہا تھا جبکہ بہت ساری شہری اور دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ سکارٹ لینڈ سے دو سو کلومیٹر شمار میں واقع جزائر فارو میں شکاریوں نے دو سو پچاس ویل کا شکار کیا جس کی وجہ سے سمندر کی پانی کا رنگ سرخ ہو گیا ڈین مار کی خود مختار اور جزائر فارو میں گزشتہ سال مشہروں نے دو سو پچاس سے زائد ویل کو زبا کیا جس کی وجہ سے پانی کا رنگ سرخ ہو گیا ویل کے شکار کی تصویر دے کر وہاں کے ملعات اور ایوانات کے تحفظ کے دفعہ کے لئے کام کرنے والی تنظیم نے بہت زیادہ گزشتہ کہہزار کیا جزائر فارو دین مارک کی تحت ایک خود مختار یورپی ریاست ہے تاں وہ دین مارک یا یورپی یونین کے قوانین کے پبند نہیں تصویر میں درجنوں ویل مشہریں سائل سمندر پر پڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہاں پر ان کو علاق کیا گیا اسجا کا کپانی مشہروں کی خون کے سبب گیرہ سرخ نظر آ رہا ہے سمندری مخلوقات کے تحفظ کے لئے کام کرنے والے بین القوامی فلحہ ادار سی شیفٹ کے ترجمان نے بتایا کہ ظالم شکاریوں نے دو سباون ویل اور پینتیس سفیڈ ڈولف ان کو اول باگوں کے قریب سائل پر قتل کیا آپ ویل کی قتل کی وجہ جان کر بہت زیادہ حیران ہو جائیں گے اس علاقے کی شہریہ ار سال ویل کو قتل کرنے کی رس حمدہ کرتے ہیں یہ کروائی ان قانونی کروائیوں کی اکڑی تھی جو ہر سال موسمِ گرمہ میں ان جزائر میں دیکھنے میں آتی ہے جزائر فارو کی انتظامیہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ ویل کے شکار اس کے شہریوں کی طرح سے زنگی کا حصہ ہے یہ کوئی تفریح عمل نہیں کیونکہ مشلی کا گوشت قومی سطح پر گزائی نظام کے ایک اہم جوست تھا اور رہے گا دوستو یہ ویل مشلی کا گوشت مقامی عبادی میں جس کی تداد پچاس ہزار کے قریب ہے اس میں تقسیم کر دیتے ہیں جو گروہ میں صرف استعمال ہوتا ہے اس گوشت کو فروخت نہیں کیا جاتا ویل کا شکار اور اس کے قتل کی کروائی صرف اس کا اجازت نامہ رکھنے والے ہی انجام دیتے ہیں یہ کام ایک تیز دارالے کے ذریعے بہت کم دورانیے میں کیا جاتا ہے دوستو آپ ان لوگوں کی ظالم شکار کے طریقے کے بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور دوستو آخر میں بات کرتے ہیں ارجنٹینہ کے جنوبی علاقے پیٹاگونیاں کی پیٹاگونیاں میں پانی کی ساتھ ستری جیل کا رنگ بھی اچانک گلابی ہو گیا تھا جب وہاں کے ملیاتی ماہرین کو اس جیل کے متعلق پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ جیل میں مشلی کی فیکٹری میں استعمال ہونے والا کیمیکل شامل ہونے سے اس کا رنگ گلابی ہوا وہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ مشلی کی برامت سے پہلے اس کو محفوظ بنانے کے لیے مقامی فیکٹرییاں سوڈیوم سلفیٹ کو انٹی بیکٹریل پروڈک کے طور پر استعمال کرتی ہیں اور یہ کیمیکل صاف کیے بغیر جیل میں چھوڑ دیا جاتا ہے دریا اور جیل کے اطراف آباد ریائشیو کا کہنا تھا کہ جیل میں کیمیکل شامل ہونے سے علاقے میں بدبور پھیلی رہی اور انہوں نے ملیات کی دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑا اس جیل کا رنگ دو دن تک گلا بیرہ اور بعد میں اس جیل کا رنگ صاف کر لیا گیا دوستو آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ عجیب آنی کا رنگ کون سا لگا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے کے بیل آئیکن کتبانا مت بھولیے گا اب میں ملتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ